ایک خاص مسئلہ پہ جس کا ابھی کل آپ نے ذکر بھی کیا کہ جو پانچ پیج کا ایک ریزمیشن لیٹر آیا جنات غلام نفیزاد صاحب 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 تین پیج میں تو صرف طریف ہی دیکھی دی کہ وہ کون کون سے عدو پہ یہاں پہ رہے اور جو عدو پہ یہاں پہ رہے کس نے بنوایا اس کا صاحب ظاہر ہے کہ کانگرس ہی ان کے پیچھے یہاں پہ تھی اور لاسٹ میں جس ڈنگ سے ٹپنی کی گئی راہل جی کے بارے میں جو لفظ انہوں نے یہاں پہ کہے اس لفظوں کو دیار میں رکھتے ہیں ہم اس کو کنیم کرتے ہیں اور یہ لفظ جو ہے انیکسپٹیل چٹھی آئی پہلے بھی جی ٹونٹی تری کا لیٹر آیا اس وقت سونیا جی بمار تھے اور اب بھی وہ لیٹر اس وقت آیا ایسے موقع بھی آیا جب سونیا گاندی جی پھر اپنے علاج کے لیے بار یہاں پہ تھی یہ بڑا انفارشونیٹ ہے اور آج کے اس دور پہ جس ڈنگ سے راہل جی پہ ٹپنی کے گئی جب بھارت جوڑنے کی باتیں کرنے کے لیے عام گریب و عام کی حق کی باتیں کو جاگر کرنے کے لیے بڑے بڑے اندلونوں کی آواز کو اچھے ڈنگ سے سرکار گنگی داری سرکار تک پہنچانے کے لیے مہنگائی میں حلا بور کی پوری جد سر پہ تیاری کرتے ہوئے جب راہل جی نے یہ بیڑا یہاں لکھایا اس وقت ایسے پتر کا آنا تو یہ صاف دکھائی دیتا ہے کہ کہاں پہ ہم بھارت جوڑنے کی باتیں کرتے ہیں اور کہاں پہ ان طاقتوں کو مدد ملتی ہے جو نفرت کی دیواریں کھڑی کر کے بھارت توڑنے کی باتیں یہاں پہ کرتے ہیں اور سیدھا سنکید ہے آج بھی کئی جگہ پہ پڑا جس کا فیدہ کچھ فرقہ پرسطاقتوں کا پہنچانے کا کام اس چٹھی نے یہاں پہ کیا ہے ہم محسوس کرتے ہیں کہ آبی کے مادم سے لوگ بھی محسوس کرتے ہیں آج دیش کی جنتہ بھی سمجھ چکے ہیں یہ آج کا نہیں کئی دیر کا یہ سلسلہ یہاں پہ جاری تھا اور گلی تھا لیتے بارا آج جس ڈنگ سے راہو جی کے یوگدان جو میمبر پارلیمنٹ کے طور پہ ان کی بھونکہ یہاں پہ رہے گئے کرپٹ نیتا کے طور پہ انہوں نے سکریہ ہو کے کام یہاں پہ کیا عام عوام کی آواز کو بلند کرنے کے لیے چاہے صدن ہو چاہے سڑک میں ہو ان کی آواز کو بلند کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت یہاں پہ جو کی ہے اس وقت اس ڈنگ کا بیان آنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ نراشہ جنگ بات یہاں پہ ہے ان کئی بارتی لوگ جو بارت جوڑنے کی باتوں کو لے کے کانگرس کا دامن زمینی سطر پہ تھام رہے تھے اس وقت ایسے آپ بیان آنا جس نے صرف دو ہی اندوستان میں بھی باتیں چاہے ہیں ایک بارت جوڑنے کی اور بارت توڑنے کی اور اس چٹھی نے بارت توڑنے والے وہ طاقتیں جو پھرکار طاقتیں جو نفرت کی دیواریں باند کی سیاسی روڑییں سیکھتے ہیں ان پر میں سمجھتا ہوں ان کو سیدھا فائدہ پہنچانے کی بات یہاں پہ کیا اور کانگرس پوری ایک طرفہ ہوگئے یونائٹیلی سونیا گاندی کیلئے میں برینکہ گاندی کی لیڈرشپ میں اور یہاں پہ بھی کارسول کے لیڈرشپ میں پوری اگریسیو رول ادا کرے گی اور کانگرس کارکتہ ایک جھوٹ ہوگے جس طریقے سے پہلے غریب وہ اسی دنگ سے اسی حق کو لے کے وہ بات بلند کرتی رہی اور گنگی بری سرکار کو جگانے کا پورا پریاس کرے گی اس لیے ہم سب ساتھی کٹھا ہوکے اپنی بات رکھنے کے لیے کہ کانگرس یونائٹیلی آج بھی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چلے جاتے ہیں کسی نہ کسی بہت جو پچاس سال اگر کانگرس نے کسی کو اس دن تک یہاں پہ پہنچایا آج کانگرس کریسز میں تھی تو فرض کیا بنتا تھا یہ عام دیش کے جاتے لیت بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جب کانگرس نے پچاس سال ان کو طاقت کان سے واسم سے لے کر آج تک لیٹر آب پوزیشن بنا پر رکھا تاکہ ان کی عواز کا پلند کرے پیشے کانگرس کی سوچ کانگرس کی طاقت تھی اور آج جب کانگرس کرائیسز میں آئی امید کرتی تھی کانگرس ان کے ساتھ کھڑا ہو لیکن جس جنگ پہ چٹھی پتر آیا پانچ پیج کا جس میں تین پیج میں تو صرف ان کے بودے کی بات گیاں بے گی تو تین پیج میں اس کے پیشے بھونی کا کانگرس کی رہی ہے آج ہم سب لوگ پھر بھی کانگرس کی ویچارتہ رکھوا آگے بڑھانے کے لیے پوری داختہ لگائیں گے اور ایک جھوٹ ہو کے انتاقت اسے لڑیں گے جو دیش میں افراد فقری بھلانے کا مور پیارہ کر رہے ہیں